اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے ویلیو پر کہ لوگ ہمیں ویلیو نہیں دیتے اور ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے پھر بھی وہ ہمیں ویلیو نہیں دیتے ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے باتوں کو سمجھئے psychology آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ویلیو کو سنیے گا غور سے end تک بھی دیکھنا ہے اور یہ problem بہت زیادہ لوگوں کا ہے ٹھیک ہے تو غور سے سنیے گا comments کیا کریں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا they should earn your attention ان کو آپ کی attention لینا پڑے نہ کہ مطلب earn کرنے کا کیا مقصد ہے effort کرتا ہے کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کو اس کا صلاح ملتا ہے بات کو سمجھئے یہ بڑی important چیز ہوتی ہے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی کو attention یا تو فوراں دے دیتے دیکھیں attention بے شک دے لیکن یہ بھی نہیں کہ اتنی attention ہم کسی کو دے without their effort سمجھا رہی ہے ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے مزدوری کرتا ہے ہم اس کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کا reward ہے اس نے مزدوری کی ہے لیکن ایک بندہ ویسی ہم اس کو روز پیسے دیتے جائیں وہ بندہ اپنا حق سمجھے گا اور پھر وہ آپ کے پیسوں کی آپ کی بھی value نہیں کرے گا کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں اس نے earn نہیں کیا اس کو ویسے ہی مل گیا یا کسی بندے کو ایسے ہی وہ جو lottery نکلتی ہے وہ پیسوں کو ایسے گھمائے گا ایسے پھینکے گا جانے دو پیسوں کو یا کسی کے وہ نکل جاتا انعام کو پندرہ بیس لاکھ ایک کروڑ نکل گیا تو وہ پیسوں کو اڑائے گا لیکن جس بندے نے پیسے earn کیے ہوں گے وہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے جس بندے نے آپ کی attention earn کی ہوگی وہ آپ کو value ضرور کرے گا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے ہم لوگوں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ آپ کی attention کو earn کریں وہ کمائیں وہ effort کریں پھر انہیں attention ملے نہ کہ ایسا ہی بس ہم attention دے دیں دیکھو اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ignore کر رہے ہو نہیں لیکن کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ سمجھیے گا لیکن یہ بڑی important چیز ہے اس کو deeply آپ دیکھو کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے آپ without ان کی effort کہ آپ کسی کو attention دے رہے ہو تو پھر آپ کو value نہیں مل رہے یہی ایسا تو نہیں ہو رہا آپ دیکھو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں ignorance کا کوئی scene نہیں ہے لیکن آپ اپنی life میں اپنی چیزوں میں busy ہی اتنے ہیں لوگوں کو آپ کی attention earn کرنا پڑ رہی دیکھو آپ کہیں نہ کہیں کسی کی attention earn کر رہے ہو ٹھیک ہے effort لگا رہے ہو پھر آپ کو مل رہے ہو وہ اپنی life میں busy ہیں یا آپ کو کہتے ہیں ہم busy ہیں آپ کو لینی پڑ رہی ان کی attention آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑ رہا ہے جہاں سے attention مل رہی ہے message کرنے پڑتے ہیں energy لگانے پڑتے ہیں کچھ بھی ہے وہ busy اتنے ہیں لیکن آپ آپ کیا ہو attention دے گا کہاں سے کوئی بندہ آپ کو value دے گا تو قصور کس کا ہے آپ کا قصور ہے دیکھو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اور example دیتا ہوں دیکھیں suppose کریں کسی انسان نے story لگائی ہے whatsapp پہ story status یا facebook پہ اب لازمی نہیں کہ ہر دفعہ آپ ان کی story لازمی دیکھو جب آپ story نہیں دیکھیں گے کبھی کبھی ان کو hit ہوگا کہ آپ نے ان کی story کیوں نہیں دیکھے چھوٹی سی چیز ہے آپ نے کچھ دن story دیکھی لیکن ایک دن آپ نے نہیں بھی دیکھا کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا like ان کو آپ feel کروائیں کہ ہم must اپنی life میں سکون سے جی رہے یہ نہیں کہ ان کی story لگی نہیں آپ نے دیکھی نہیں تو کیا ہو رہا ہے اس سے کیا show کر آ رہا ہے کہ we are free ہم بیٹھے ہیں تو وہ لوگ value نہیں دیتے پھر یہ چیز ذہن میں رکھیں چیزیں چھوٹی سی ہیں لیکن important بہت زیادہ ہیں ہم ان کو جو حیناک سر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ یاد رکھئے گا میری بات کو سمجھئے گا آپ سب سے زیادہ سفر پتا کیوں کرتے ہو یہ پریشانی یا یہ value نہ ہونے کی وجہ سے کیوں سفر کرتے ہو سب سے زیادہ اس کا reason ایک ہی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے stop کہاں پہ کرنا ہے ہر چیز کا ایک stop ہوتا ہے آپ جملہ لکھتے ہو ایک sentence لکھا ہے اس کو full stop دینا ہے کہاں پہ دینا ہے کہاں پہ وہ end ہو رہا ہے پتا ہی نہیں ہے آپ competitive exam دیں گے وہاں پر ایسے writing سب سے زیادہ important سمجھی جاتی ہے اس کے یہ کاما وغیرہ یہ full stop ان کو دیکھا جاتا ہے تو زندگی میں بھی full stop ہونا چاہیے کسی کو کتنی attention دینی اس میں full stop ہونا چاہیے کسی کو کتنی value دینی ہے full stop ہونا چاہیے کیا خود سے بڑھ کر کسی کو value دینی چاہیے کیا خود سے بڑھ کر کسی کو پیسہ دینی چاہیے کیا خود سے بڑھ کر کسی پہ کام کرنا چاہیے آپ کی life میں full stop ہی نہیں ہے آپ ایک cross کر جاتے وہاں پہ full stop لگاتے جہاں پہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہو لیکن آپ اچھائی میں ہی اتنا آگے چلے جاتے ہو کہ آپ کو فل سٹاپ کئی نہیں بتا اچھائی بھی limited ہونی چاہیے اس میں بھی فل سٹاپ ہونا چاہیے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کی help نہیں کرتے کہ گریب مر رہا ہے کھانا اس کے پاس نہیں ہے بھائی دو جو آپ help کر سکتے دو لیکن ایک particular انسان کے معاملے میں آپ ایسے کرتے ہو اس کے علاوہ دنیا آپ کے سامنے اندھی ہے your center of life is that person پھر مسئلہ بنتا ہی بنتا ہے پھر آپ روتے ہو پھر آپ کہتے ہو سر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے تو سمجھو اور دیکھا کرے ویڈیوز کو دیکھا کرو میری ویڈیوز کو اس سے بڑا آپ کو feel ہوگا کہ آپ لائف میں واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا اس کے علاوہ یاد رکھنا جاگ جاؤ تھوڑا سا جاگ جاؤ سوئے ہوئے ہیں آپ ٹھیک ہے بدلو اپنی لائف کو اور یاد رکھنا میں سمجھانے ہی یہ والا ہوں جاگ جاؤنے کا آپ کو جگانے کا مقصد پتا کیا ہے جگانے کا یہ مقصد نہیں آپ اپنی لائف کو بدل دو آپ جیسے ہو ویسے نہ رہو نہیں آپ کے آپ جیسے ہو آپ یہ ایک انسان ہو لیکن اس انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی لائف کا حصہ نہیں ہے جو کہ آپ کی باؤنڈریز کے اندر نہیں ہے جو کہ آپ آپ ہے وہ آپ کی ہے ہی نہیں نا وہ آپ کو سوٹ ہی نہیں کر رہی نا ان چیزوں کو ختم کرنا ہے یہ ہے جاؤنے کا مقصد ہم بہت سے ایسے بلیوز اپنے آپ کے ساتھ ایسے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے ہے ہی نہیں بہت سے تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہیں جو ہماری ہائی نہیں جو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ان کو بہت سے ایسے اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو ایکچولی آپ کی لائف کا حصہ نہیں ہے ان کو نکالو ان چیزوں کو ان کونسپس کو ان تکلیفوں کو ان درد کو کیونکہ جو آپ ایکچولی جو آپ انسان ہیں وہ دیکھو کیا انسان تھیک ہے آپ ایکشلی میں بھی کچھ اور ہوں لیکن آپ بن کچھ اور گئے تو وہ جو کچھ اور انسان آپ تھے وہ وہاں انسان بننا ہے تو آپ کی لائف میں ویلیو آنا شروع ہو جائے گی اس وقت آپ وہ ہو جو آپ ہو نہیں بات کو سمجھیں اس وقت آپ وہ ہو جو آپ ہو نہیں آپ نے ہونا وہ ہے جو آپ تھے جو آپ ریالیٹی میں آپ کا ایک کانسٹ ہے کہ میں ایسا انسان ہونا چاہوں گا یا مجھے ہونا چاہیے تھا یہ جو چیزیں میرے ساتھ جڑ گئی ہیں جو میری اصلیت کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو آپ نے اس بات کو انڈرسٹرنڈ کرنا ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ یاد رکھئے گا خوشی اصلی دولت ہے خوشی اصلی انسان امیر تب بنتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے پیسہ is very important اور میں اس چیز سے میں کبھی بھی آپ کو پیچھے نہیں ہٹواؤں گا کچھ یہ جو سپیکرز ہوتے ہیں بات کرتے ہیں پیسہ ضروری نہیں ہے یہ بھائی ضروری ہے سیدھ اسی بات ضروری ہے اس پہ میں ڈیفرنٹ چیزیں میں اس پہ دو گھنٹے بات کر سکتا ہوں کہ پیسے کی نیڈ کتنی ہے اور اس دور میں کتنی نیڈ ہے you have to earn ٹھیک ہے لیکن پیسے کے ساتھ آپ نے خوشی کو بھی earn کرنا ہے جو کہ یہ میں کہتا ہوں خود کو ٹائم دو وہ دینا ہے آپ کی خوشی کس چیز میں ہے خوشی کو بھی سیکھو کہ خوش کیسے ہونا ہے خوشی کا یہ مقصد نہیں ہر واق دھانس رہے یہ خوشی نہیں ہے خوشی کا مقصد ہے سکون ہے لائف میں یہ ذہن ٹینچنوں سے بھرا ہوا نہیں ہے آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے آپ کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہو اس کا مقصد ہے آپ happy ہو ٹھیک ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنس کر بولتے ہو اس کا مقصد ہے آپ happy ہو آپ کو سکون ہے اس کا مقصد happy یہ نہیں کہ ہر وقت مسکرہ رہے ہو یہ temporary ہوتا ہے مسکرانا temporary ہوتا ہے ایک اندر میں real جو سکون ہے وہ happiness ہے آپ کی آپ کہیں جاتے ہو جس بندے کے ساتھ بات کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ آپ نے دو منٹ بعد کی پھر آپ گم ہو جاتے ہیں اپنے خیالوں میں ہوئی پتہ نہیں کس دنیا میں that is not happiness it means آپ 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 سکون میں نہیں ہو وہ gain کرنا ہے آپ کو اس خود value ملنا شروع ہو جائیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ